اسلام علیکم موساف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حلیمہ ظلفکار سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد پاکستانی نوجوان سے شادی کرنے والی غیر ملکی خاتون کی پرسرار موت شوہر کا کہنا ہے کہ بیوی کی موت سیڈیوں سے گرنے کے باعث ہوئی پولس نے خاتون کی لاش پوس مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی ہے تفصیلات نزان سے کب لاب سب سے گزائر شے کے ہمارا چینل آساف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازتیں ان ویڈیوز آپ تک بے وقت پہنچتی رہیں اور ڈیلی آساف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر لیں دو سال قبل پاکستان میں آ کر پاکستانی نوجوان سے شادی کرنے والی غیر ملکی خاتون جان بہاک ہو گئی تفصیلات کے مطابق حافظ آباد میں فرانسیسی نیشنالٹی ہولڈر خاتون جان بہاک ہو گئی ہیں شوہر کا کہنا ہے کہ خاتون کی ہلاکت سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی حافظ آباد کے علاقے کینال گارڈن میں پچاس سالہ فرانسیسی خاتون خولہ اشرف اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی خاتون نے دو سال قبل سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد پاکستانی شہری عمران سے شادی کی تھی بتایا گیا ہے کہ خاتون کی دوستی سوشل میڈیا پر عمران نامی پاکستانی شہری سے ہوئی تھی دونوں کی دوستی بہت جلد محبت نے تبدیل ہو گئی اور خاتون نے پاکستان آنے کا فیصہ کر لیا تھا پاکستان آنے کے بعد عمران سے شادی رچالی جس کے دو سال بعد ہی ان کی پرسرار موت ہو گئی بتایا گیا ہے کہ دونوں کے ماں بین کچھ عیسے سے لڑائی جھگڑے چل رہے تھے پولیس نے لاش پوست مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی ہے موت کی اصل وجہ معلوم ہوگی واضح رہے کہ اس سے قبل کراچی کے علاقے کلفٹن میں بھی ایک غیر ملکی خاتون کا قتل ہو گیا تھا جس کے بعد قتل میں ملوث اس کے شہر اور ملازم کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا پہلے قتل کو خودکشی کا رنگ دینی کی کوشش کی گئی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن بیشیر بروہی کے مطابق کلفٹن بلوک فائیو میں غیر ملکی خاتون کا قتل کا مہمہ حل ہو گیا ہے اور قتل میں ملوث اسی سالہ مکان مالک اور اس کے ملازم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے خاتون کو اس کے شہر نے اپنے ملازم کی مدد سے قتل کیا خازکستان سے تعلق رکھنے والی خاتون نے حال ہی میں ملزم سے نکاح کیا تھا اس سے قبل دو ہزار چاہ سے مقتولہ ملزم کی خدمت پر معمود تھی نکاح کے بعد خاتون نے گھر اپنے نام کرانے کا مطالبہ کیا تھا جس پر ملزم نے ملازم کی مدد سے کہ خاتون کو قتل کر دیا تھا قتل کے واقعے کو شروع میں خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی پہلے پوست مارٹم ریپورٹ میں بھی واقعے کو خودکشی ہی قرار دیا گیا تھا تفتیشی افسے کی درخواست پر دوبارہ پوست مارٹم اور میڈیکل ٹیم نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا تفتیش مکمل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ خاتون کو گلہ گھونٹ کر قتل کیا گیا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں گا کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے اور صاف ڈیجٹر کے ساتھ رہیں موسیقی